ناصر جمشید اب جیل میں ڈیڑھ سال کا عرصہ گزارنے کے لیے پہنچ گئے ہیں سابق سٹار پاکستانی کریکٹر ناصر جمشید اب جیل میں ڈیڑھ سال کا عرصہ گزارنے کے لیے پہنچ گئے ہیں ناصر جمشید کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ناصر جمشید جیسا جو ایک پرومیسنگ کریکٹر تھا اس کو اس حالت پر پہنچانے میں کن لوگوں کا ہاتھ تھا جو ہماری تحقیقات ہیں اس کے مطابق دو لوگ ہیں جنہوں نے ناصر جمشید کا مستقبل ہر حال سے اس کو تباہ کرنے میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی اس بات اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ناصر جمشید جس حالت میں ہیں اس میں صرف اور صرف انہیں اپنے آپ کو سب سے پہلے بلیم کرنا ہے وہ ذمہ دار ہے اپنے جتنے بھی ایکشنز ہیں ان کے لیکن دو لوگ ہیں جنہوں نے ناصر جمشید کو بنیادی طور پر کرپٹ کیا ان کو آمادہ کیا کہ وہ کرکٹ سپارٹ فکسنگ میں حصہ لیں اور کرپشن کا حصہ بنیں جو ہماری تحقیقات ہیں اور جو نیشنل کرائم ایجنسی نے جو بعض جو انہوں نے ڈیٹیلز جو مانچسر کران کورٹ کو پروائیڈ کی اس کے مطابق جو شیفیڈ سے تعلق رکھنے والے یوسف نظر اور محمد اجاز جن کا تعلق لنڈن کے علاقے سلاو سے آئی یہ دونوں اشخاص ہیں جنہوں نے بنیادی طور پر ناصر جمشید کو کرپٹ کیا انہوں نے اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ جو کرکٹ سپارٹ فکسنگ ہے وہ اس میں حصہ لیں ناصر جمشید جو یوسف نظر ان کی جو پہلی ملاقات ہے وہ دوہزار گیارہ میں ایک میچ کے دوران ہوئی جس دوران یوسف نظر نے ان سے صرف سلام دعا کی اس کے بعد ان کے ٹیکس میسیجز پر ان کی آپس میں ان کا رابطہ رہا لیکن اس عرصے میں انہوں نے کوئی اس حوالے سے ایڈوانس انہوں نے نہیں جو ایڈوانس موپنٹ نہیں کی کہ ان کے سپارٹ فکسنگ کرائیں لیکن وہ درمیان میں انہوں نے رابطہ رکھا پھر دوہزار سونہ میں انہوں نے ناصر جمشید سے پھر ایک دفعہ ان سے ملاقات ہوئی اور ان کے ساتھ دوستی بڑھانا شروع کی اور پھر دوہزار سترہ میں جا کر انہوں نے پہلی بار ناصر جمشید سے کہا کہ وہ جو بنگلہ دیش پریمیر لیگ کے جو میچز ہیں ان میں جو نو بالز کھیلیں سکور نہ کریں جو جس سوور میں ناصر جمشید نے اوپننگ کرنی تھی اور پھر ناصر جمشید نے اس عرصے میں ان سے بادا کیا لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر سکے بعض وجوات کے بنا پر جو انہوں نے ٹاسکنگ تھی وہ نہیں کر سکے لیکن اس کے چند مہینے کے بعد پھر جب دبائی میں پاکستان سپر لیگ کے میچز ہو رہے تھے پشاور ظالمی اور اسلامباد جنائیڈیٹ کے درمیان اس دوران ناصر جمشید نے نہ صرف وہ اس جو سپارٹ فکسنگ کا حصہ بننے پر امادہ ہوئے بلکہ انہوں نے جو دو پاکستان نکلیرز ہیں جو شرجیل خان اور خالد دیتیف انہیں کنونس کیا کہ وہ جو سپارٹ فکسنگ کا حصہ لیند ناصر جمشید کو اس بات کا نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ جو پوری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں یوسف نظر جو اس کا جو مرکزی کردار ہیں یوسف نظر نے کوئی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ پولیس ان کی نگرانی کر رہی ہے نیشنل کرائم ایجنسی کی جو ڈیٹیکٹیوز تھے وہ ان کا پیچھا کر رہے ہیں اور وہ نیشنل کرائم ایجنسی کی جو ڈیٹیکٹیوز ہیں وہ جو بکیز اور بزنسمن اور امیر لوگ بن کر جو پریشوت لگاتے ہیں ان کے ساتھ ملے اور لندن کے ایک مریئٹ ہڈل جو ان کے جہاں پہ وہ کام کرتے تھے اس کے نزدیک ان کی پہلی مراقعات ہوئی جس میں ناصر جمشید نے انڈر کابر آفیسر کو بتایا اور اس کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی کہ وہ دس سال سے سپارٹ فکسنگ کر رہے ہیں اور بڑا پیسہ بنا رہے ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ چھے ڈیفرنٹ پلیئرز ہیں جو پاکستان بنگلہ دیش کی جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں جو ان کی جیب میں ہیں اور وہ اگر چاہے تو ان کو پوری رات ایک ٹانگ پر بھی کھڑا کر سکتے ہیں اس صد تک یوسف نظر کنونس تھے کہ ان کی جو ٹرک سے ان کی چلتی ہے اور ان کا پلیئرز کے اوپر ہولڈ ہے جو محمد اجاز ہے وہ اس پورے معاملے میں ان کے کمپلس رہے وہ بھی سپارٹ فکسنگ میں کر رہے تھے لیکن یوسف نظر کے وہ پارٹنر تھے اور یوسف نظر کا مرکزی کردار ہے یوسف نظر خود ایک آہ ان کے جو والد تھے وہ ایک پاکستانی تھے ایک مقامی ریڈیو میں کام کرتے تھے اور ان کے والد کرکٹ کے بہت بڑے فالور تھے وہ جو پاکستانی کرکٹ کرکٹ سٹارز ہیں جاویز مینداز عمران خان اب اسیم اکرم اور جو دیگر جو پاکستان کے بڑے نامر جو پلیئرز گزرے ہیں وہ ان کے فالورز تھے اور انہوں نے اپنے باپ سے وہ جو کرکٹ اسے محبت ہے وہ سیکھی خود بھی انہوں نے لوکل لیول پر کھیلا ان کی وائف کینیڈا سے ہیں وہ کینیڈا کے ایک دو کلابز کے لیے بھی کرکٹ پروفیشنل کرکٹ انہوں نے کھیلی لیکن اس کے بعد وہ انسٹرٹ کے وہ پروفیشنل کرکٹ پر اپنی میند کرتے اپنی سکلز امپروو کرتے انہوں نے آسان رستہ یہ جانا ہے کہ سپارٹ فکسنگ کے ذریعے ایسر پیسہ بنایا جائے اور جو انہوں نے ناصر جمشید کو پیسے آفر کیے تھے وہ بھی نہیں بن سکے وہ نہیں ہو سکے جو پندرہ ہزار پاؤنڈ کی جو ڈیل تھی ان کی تیس جو انہوں نے ناصر جمشید کو دینے تھے وہ ڈیلیور نہیں کر سکے اس حوالے سے ان کو بھی مالی فائدہ نہیں ہوا لیکن اس پورے پروسس میں انہوں نے اپنی زندگی اور ناصر جمشید کی زندگی پوری جو ان کے کیریس تھے ان سب کو انہوں نے تباہ کر دیا اس کو بری طرح متاثر کیا خود وہ تقریباً سڑھے تین سال اندر رہیں گے محمد اجاز ڈھائی سال اندر رہیں گے اور ناصر جمشید تقریباً ڈیر سال اندر رہیں گے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے لیکن وہ جب بھی باہر آئیں گے یہ جو کنوکشن ہے جو جیل ٹرم ہے یہ ہمیشہ آہ ان کے جو جو ان کی فائل افز پر موضی